جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں ٹی جی ٹی کی ویکنسی آگئی ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اردو کا مکمل سلیبس کیا ہے بتا دیا ہے آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ ٹی جی ٹی اردو کے سلیبس کے مطابق جو پہلا ٹاپک ہے اردو زبان کے مختصر تاریخ اسے سمجھیں گے اور اس سے ریلیٹر جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سیکیوز بنتے ہیں جو معروضی سوالات یا اپجیکٹیو کوشن آپ سے کہہ لیجئے بنتے ہیں ان سب کو آپ کے سامنے ڈسکس کرائیں گے جو کہ آپ کے امتحان کے لیے کافی ملدگار ہوگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیدری اسٹڈیو پائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اردو جو لفظ ہے یہ کی زبان کا آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں لشکر یا فوج کے ہیں سولہ سو سنتیس کے بعد جو شاہی لشکر دلی میں رہا اس لشکر کو اردو یا مولا کہا جاتا تھا اسی لیے اس کو عام طور پر لشکری زبان کہا جاتا ہے اردو کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جو لشکر رہتا تھا جو کی اس لشکر میں کئی زبانوں کے جاننے والے لوگ تھے ہندی، ترکی، عربی، فارسی اور سنج کے زبان آپس میں مل جل کے ایک لشکر بنایا ہوئے تھی اور اس طرح سے ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھنے میں جب دکت اور پریشانی آنے لگی تو ایک نئی زبان نے وجود لیا اور وہ زبان اردو کہلائی اس کا نام اردو اس لیے رکھا کیونکہ یہ لشکر والوں کی زبان تھی لشکری زبان تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی، ترکی، عربی، فارسی اور سنسکری زبانوں کا ملا جلا روپ تھا اردو جو زبان ہے اور ساتھی ساتھ ہندی جو ہماری زبان ہے اس کا جو تعلق ہے وہ کس خاندان سے ہے تو ہند یوروپی جو زبانوں کا خاندان ہے اس سے تعلق ہے ہندی اور اردو کا آپ سے پوچھا جائے گا اردو زبان کا تعلق کس زبان کی خاندان سے ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ہند یوروپی زبان کی خاندان سے اب یہ جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے ہندوستان میں جو ہند آر ریائی یا ہند یوروپی ہے اس کے ارتکہ کو انہوں نے تین دوروں میں تقسیم کیا ہے پہلا جو دور ہے وہ آپ کا قدیم ہند آر ریائی دور ہے جو کہ آپ کا کب سے کب تک چلا پندرہ سو بیسی سے لے کر کے پانچ سو بیسی تک یعنی کہ پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر کے پانچ سو قبل مسیح تک پہلا دور چلا جس کو ہم قدیم آر ریائی دور کہتے ہیں پھر جو دوسرا دور چلا وہ پانچ سو بیسی سے لے کر کے عیسی مسیح کی پیدائیس تک چلا جس کو ہم وستہ ہند آر ریائی دور کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا کب سے کب تک ہے تو یہاں پہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کا زمانہ جو ہے وہ ایک ہزار کے بعد سوری ہاں ایک ہزار کے بعد سے فیلحال تک مکرر ہے اب یہ جو تینوں جو قسمیں ہیں تینوں جو عدوار ہیں ہند آر ریائی زبانوں کے ان کو باری باری سے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا میں نے ابھی بتایا اس کا عہد جو ہے وہ پان سو سوری پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر کے پان سو قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس عہد کو یعنی کی جو ہند آر ریائی کا عہد قدیم ہے اس کو ہم ویدک عہد ویدک کال یا ویدک پیریٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اسی زمانے میں یعنی کی ہند آر ریائی ہند آر ریائی عہد کے قدیمی زمانے میں ہی رگ وید یجر وید اتھر وید اور سام وید جو ہندووں کی مشہور مذہبی کتابیں ہیں وہ لکھی گئیں اسی زمانے میں ہی سنسکرٹ زبان نے خوب ترقی کی اور سنسکرٹ عالموں کی زبان بن گئی اسی زمانے میں ہی مہا بھارت لکھی گئی اب مہا بھارت کس نے لکھی آپ کو بتانا ہے کمنٹ کر کے مہا بھارت یہ کتاب کس نے لکھی آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہند آر ریائی ہند آر ریائی کو قدیم ہند آر ریائی کو ڈاکٹر شدیسور ورما نے پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ویدک منزل اہدے پاننینی کی منزل رجمیہ منزل دینوی منزل اور ٹکسالی منزل تو جو ہند آر ریائی زبان کا جو قدیم دور ہے وہ آپ نے جان لیا کب سے کب تک ہے اب ہم بات کریں گے وستہ ہند آر ریائی اہد کی یعنی کی جو میڈل ایج ہے ہند آر ریائی زمانے کا اسے سمجھتے ہیں تو یہ پانچ سو قبل مسیح سے ہزار یعنی کی ہزار اسوی تک کا زمانہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے آپ کو عیسیٰ کی پیدائش تک بتایا تھا تو اس کو آپ سائے کر لیجئے گا پان سو بیسی سے ایک ہزار ایڈی تک یعنی کی پان سو عیسیٰ پورو اسے لے کر کے ایک ہزار ایسیٰ تک کا جو زمانہ ہے یہ وستہ ہند آر ریائی زمانہ ہے ٹھیک ہے یہ زمانہ بھی تین پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا پارٹ ہے اس میں پالی جو زبان تھی وہ عوام کی مقبول زبان رہی اور پالی زبان میں ہی جین اور بدھ مذہب کی تعلیمات ملتی ہے جو پہلا دور ہے وستہ ہند آر ریائی کا وہ پان سو سے عیسیٰ مسیح کی پیدائیز تک ہے ٹھیک ہے دوسرا دور ہے عیسیٰ مسیح کی پیدائیز سے عیسیٰ دوسرا دور مسیحی سن کی اپتداد سے یعنی کہ عیسیٰ مسیح کی پیدائیز سے ان کی پیدائیز کے پان سو سال بعد تک شمار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ عید پراکرتوں کے آغاز اور ارتکا کا زمانہ ہے پہلے آہد میں کیا ہوا پالی زبان اپنے زمانے کی مقبول ترین زبان تھے جس میں جہن مذہب اور بدھ مذہب کی تعلیم ملتی ہے پھر جو دوسرا دور ہے وستہ آہد ہندار ریائی کا تو وہ اس دور میں کس زبان کا آغاز ہوا پراکرت زبان کا آغاز ہوا مسہد حسین خواہ کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا عدوی روح پالی ہے اور پالی کو قدیم ماغدی بھی کہا گیا ہے پالی بدھ مذہب کی زبان تھی اور ہند اور ریائی لسانیات کے مہارین عدوی پراکرتوں یعنی کی دوسری پراکرت کی پانچ قسمیں بتائیں ہیں یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پانچوں قسمیں جو مہاراشٹری ہے یہ جنوب کی ساؤت کی دچھڑ کی پراکرت ہے مراتھی جو ہے اسی سے نکلی ہے شورسین کی بات کریں تو اس کا مرکز جو ہے وہ ماثرہ کا علاقہ یعنی کی شورسین ہے مغدی یہ پورے مشرق مشرقی ہندوستانیوں کی زبان تھی اس کا مرکز جو تھا وہ مغد یعنی کی جنوبی بیہار تھا اردھ مغدی کی بات کریں تو اس کے لفظی معنی آدھی مغدی کی ہیں اور اس کا مقام آودھ اور مشرقی اتر پردیس میں تھا یہ تمام پراکرتوں میں سب سے پرانی زبان تھی پوچھا جائے گا پراکرتوں میں سب سے پرانی زبان اردھ مغدی اب پشاچی کی بات کریں تو یہ کشمیری اور پنجابی علاقے کی پراکرت تھی کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت کون پشاچی ٹھیک ہے تو یہ ہم بات کر رہے تھے کس کی وستہ ہند آر ریائی اہد کی اور یہ اہد تین پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ آپ نے دیکھ لیا اب تیسرے دور کی بات کریں تو یہ پان سو اسوی سے ہزار اسوی تک محیط ہے اور یہ دور اب بھرنس کا دور کہہ لیا ٹھیک ہے وستہ ہند آر ریائی کا تیسرا دور کونسا دور ہے اب بھرنس کا اور اب بھرنس کے معنی بگڑی ہوئی زبان کے ہے اب جدید ہند آر ریائی کی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہند آر ریائی کا جو ارتے کہہ تین دور میں ہے جو تیسرا ہے وہ کہہ جدید ہند آر ریائی دور ہے تو جدید ہند آر ریائی دور کب سے کب تک ہے تو ایک ہزار اسوی سے اب تک کا جو زمانہ ہے یہ جدید ہند آر ریائی زمانہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زبانوں کے خاندان آگے بڑھے اب دیکھیں یہاں پہ میں اردو کے ابتداء سے متعلق جو نظریات ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہوں یہیں سے سوال آپ کے بنیں گے اور یہاں سے سوال بہت زیادہ بنتے ہیں دیکھیں جب کبھی بھی اردو کی ابتداء کے متعلق نظریات کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو نام ہمارے زیان میں ہاتا ہے وہ محمد حسین آزاد کہتا ہے محمد حسین آزاد نے اپنی ایک کتاب لکھی آبِ آیات اس نے انہوں نے لکھا کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے یعنی کہ محمد حسین آزاد نے اردو کا اتدائی سرچسمہ کس کو قرار دیا برج بھاشا کو قرار دیا ٹھیک ہے محمد حسین آزاد کے مطابق اردو جو زبان ہے یہ شاہ جہاں کے اہلے میں تکمیل کو پہنچی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے محمد حسین آزاد کا نظریہ دیکھ لیا میرامن وغیرہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس نظریہ کی ماننے والے ہیں ٹھیک ہے میرامن چونکہ اپنی باگو بہار جو کتاب اس کی دیباچے میں یہی بات انہوں نے لکھی کہ شاہ جہاں کے زمانے میں یہ کیا ہوئی اپنے اروش پر تھی اب محمد شیرانی کی بات کریں تو محمد شیرانی نے ایک کتاب لکھے جس کا نام تھا پنجاب میں اردو اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یعنی کہ محمد شیرانی کے مطابق اردو کی داگ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی محمد شیرانی نے لکھا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دلی پہنچی محمد شیرانی کا یہ قول ہے آپ سے ایزٹ پوچھا جا سکتا ہے اب بات کریں گے سید سلیمان ندوی کی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا تھا نقوش سلیمانی یہ کتاب کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے نقوش سلیمانی لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی بقول سید سلیمان ندوی مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں اس لیے قرین کے آس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وعد یہ سندھ میں تیار ہوا ہو ٹھیک ہے چونکہ یہ لوجیکی دیئے دے رہے ہیں سلیمان ندوی کہ سب سے پہلے انیس سو بارہ میں محمد بن قاسم نے سندھ پر ہی حملہ کیا تھا تو وہیں سے محمود محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ شپائیائیں ہوں گے اور وہ ہندوستان میں بسے ہوں گے سندھ میں اور پھر وہ سندھ کے لوگوں سے انٹریکٹ ہوئے ہوں گے بات چیت کی ہوگی اور اس طرح سے اردو پیدا ہو گئی ہوگی اور بعد میں یہ دلی چلی رہی ہوگی یہ کس کا نظریہ ہے سلیمان ندوی کا نظریہ ہے بعد میں نصر الدین حاشمی آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے مطابق اردو دکن میں پیدا ہوئی نصر الدین حاشمی کیا کہتے ہیں اردو دکن میں پیدا ہوئی اور پھر شوقت سبزواری کی باری آئی انہوں نے کہا کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی جس کی بابت ارض کیا جا چکا ہے کہ وہ دلی اور میرٹ کی نواہ میں بولی جاتی ہے یعنی کہ آپ سے پوچھے کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی یہ نظریہ کس کا ہے تو آپ کا جواب ہوگا شوقت سبزواری ٹھیک ہے اس کے بعد شوقت سبزواری نے آگے بڑھا اور یہ کہا کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ جو روپ ہے وہ اختیار کیا ہے اب مسعود حسین خان کا نظریہ سامنے آتا ہے جو کہ سب سے زیادہ آچھینٹک مانا جاتا ہے مسعود حسین خان کیا مانتے ہیں کہ اردو کا اصل سرچشمہ اور حقیقی مولد دہلی ہے یعنی کہ اردو دلی اور گردو نواہ میں پیدا ہوئی یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے سوہیل بخاری کی بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو دراوری خاندان کی زبان آپ دیکھئے زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ کہ ہند آر رہا ہے خاندان سے اردو کا تعلق ہے لیکن یہاں پہ سوہیل بخاری کہہ رہے ہیں کہ اردو دراوری خاندان کی زبان ہے اردو کی جائے پیدایش جو ہے وہ اڑیسہ ہے سوہیل بخاری کیا کہہ رہے ہیں اردو کی جائے پیدایش اڑیسہ ہے ملہ واجہی جو کس سبرس کے مسننف ہیں کتبہ مشتری انہوں نے لکھے تھی مسنوی وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے انہوں نے کہا کہ اردو زبان کو زبانِ ہندوستان کہتے ہیں ملہ واجہی نے اردو زبان کو زبانیں ہندوستان کہا جمیل جالبی اردو کوہستان کے سرحصے پیدا ہوئی یہ بات انہوں نے کہی کس نے جمیل جالبی نے اختر اور رینوی کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ اردو مگدھی سے نکلی اس کے بعد آتے ہیں گیان چند جین اور یہ کہتے ہیں کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے ٹھیک ہے پھر سر سید احمد خان آئے اور سر سید احمد خان کا نظریہ یہ ہے کہ اردو دلی کی زبان ہے اردو کہاں کی زبان ہے بھائی دلی کی زبان ہے سر سید مانتے ہیں پھر انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے اردو کو عربی فارسی ترکیہ اور برج بھاسا پر مشتمل بتایا ٹھیک ہے دیکھئے اردو کی پہلی جو قواعد کی کتاب لکھی تھی کس نے لکھی تھی انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے لکھی تھی جس کا نام کیا تھا دریائے لطافت ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم لوگ اردو زبان کے مختصر تاریخ سے متعلق جو سوالات اکثر کمٹیٹو اگزانس میں پوچھے جاتے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو اردو ہے وہ ہندہ ریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ اردو کس زبان سے تعلق رکھتا ہے یہ جو اردو لفظ ہے یہ کیا عربی زبان کا ہے فارسی سنکرت یا پھر ترکی تو یہ جو اردو لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں لشکر کے ہیں اردو کے معنی لشکر کے اور یہ لفظ ترکی زبان کا ہے اگلا سوال کی مہرین لسانیات نے ہندہ ریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا تو پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ جو مہرین لسانیات ہیں انہوں نے ہندہ اور ریائی زبانوں کو کتنے پانچ دور میں تقسیم کیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ اگلا سوال یہ ہے کہ پراکریت کا پہلا عدبی روپ جو ہے وہ کیا ہے مہراشتری ہے شورسینی ہے پالی ہے یا پھر مگدی ہے تو پراکریت کا جو پہلا عدبی روپ ہے وہ پالی ہے ٹھیک ہے تو آپ اکثر پوچھا جاتا ہے پراکریت کا پہلا عدبی روپ آپ کا جواب کیا ملا پالی ٹھیک ہے اردو زبان کے تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اردو زبان کس زبان سے نکلی ہے کیا وہ پالی سے نکلی ہے برج باسا سے نکلی ہے کھڑی بولی سے یا پھر پنجابی سے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو زیادہ تر محققین ہیں ان کا منہ یہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اور یہ نظریہ جو ہے وہ صحیح ہے برج باسا سے نکلی یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے جو کی زیادہ ایتھینٹک نہیں ہے کھڑی بولی سے اردو نکلی یہ نظریہ زیادہ ماننے ہے تو اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے دیکھیں یہ سب ہی سوالات اور جو پیچھے آپ کو ڈسکریپٹو پوائنٹس بتائے گئے ہیں سب ہی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں مل جائے گا ٹیلیگرام گروپ آپ کیسے جوائن کریں گے ٹیلیگرام ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس پہ ہائیدری پوائنٹ سرچ کریں گے یا پھر آپ ڈسکریپٹو میں لنک ہوگے اس کی مدد سے بھی ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آگے اگلا سوال یہ کہ ہند آر ریائی زبان کی اہد قدیم کی میاں کیا ہے تو اہد قدیم جو ہے وہ پندرہ سو قبل مسی سے لے کر کے پان سو قبل مسی تک ہے وستہ ہند آر ریائی جو دھور ہے وہ پان سو قبل مسی سے چھ سو اسوی تک مانا جاتا ہے اور جدید ہند آر ریائی دور چھ سو اسوی سے ہزار اسوی تک کا زمانہ ہے ٹھیک ہے تو ہند آر ریائی زبان کی اہد قدیم کی میاں جو ہے وہ پندرہ سو قبل مسی سے پندرہ سو عیسی پورو سے آپ کا پان سو عیسی پورو تک ہے تو پندرہ سو قبل مسی سے پان سو قبل مسی یہ چوتھ ہمارا صحی جواب ہوگا اگلا سوال کی کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلوی میں بھی لکھا ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلوی میں بھی لکھا کس نے امیر خسرو نے امیر خسرو یہ اردو کے پہلے شاعر بھی مانے جاتے ہیں چلیے اردو کے پہلے سائب دیوان شاعر کون محمد قلق اس کے خالق کون تو فخر الدین نظامی اردو کا پہلا ڈراما کون باقاعدہ اردو کا پہلا ڈراما امانت لکھنوی کا اندر سبہ ہے اردو کی پہلی ناول کون میرہ تول روس کس کی کس کی ربطی نظیر احمد کی ٹھیک ہے اردو کی پہلی جو مرسیہ نگار ہیں وہ اشرب بیابانی نو سرحار سب سے پہلے مرسیہ کی نوکوس دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو یہ سب پوائنٹس آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب بھرنس کی اصل کیا ہے تو اب بھرنس کی جو اصل ہے وہ پراکرط ہے پراکرط اب بھرنس کی اصل ہے اگلا سوال ہے کہ ہندوستان میں آر ریاؤ کی آمت سے پہلے کس زبان کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں آر ریاؤں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں کس زبان کے نمونے ہیں کیا پالی کے ہیں کلاس سنس کریت کے یا پھر بانگڑو کے تو ویدک سن کریت کے نمونے آر ریاؤں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ملتے ہیں اچھا اہد وستہ کی عدوی پراکرط کون سی نہیں ہے تو اہد وستہ کی جو عدوی پراکرط ہے وہ آپ کی پانچ ہے پیچھے بتایا گیا بند دیلی یہ نہیں ہے عدوی پراکرط میں بند دیلی نہیں انکلوڈ ہے شامل نہیں ہے اچھا مسود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے دکن کو نوائے دیلی کو پنجاب کو یا پھر سندھ کو اردو کا گہوارہ مسود حسین خان کے مطابق کون سا ہے تو وہ نوائے دیلی ہے دیلی اور آس پاس کے علاقے کو مسود حسین خان اردو کا گہوارہ مانتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ حقیقی مولد و منشا جو ہے وہ اردو کا دیلی ہی ہے اچھا اردو سندھ سے نکلی یہ نظریہ کس کا ہے پیچھے سارے نظریات بتائے گئے ہیں آپ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے مطلق اس کا جواب بتائی اردو سندھ سے نکلی یہ نظریہ جو ہے وہ سید سلیمان ندری کا ہے نکوس سلیمانی میں انہوں نے لکھا کہ اردو سندھ میں پیدا ہو یا سندھ سے نکلی سلیمان ندری کا یہ نظریہ ہو کہ کس نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں لکھا کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی زبان کی آموزز سے نکلی ہے کھڑی بولی اور ہریانوی زبان کی آموزز سے اردو نکلی کس کا ماننا ہے تو جو یہ مانتے ہیں کہ اردو دلی میں پیدا ہوئی وہی مانتے ہیں کہ ہریانوی اور کھڑی بولی کی آموزز سے اردو نکلی اور وہ کون ہیں وہ مسعود حسین خان ہیں اگلا سوال ہے کس نے اپنی کتاب یہ تو میں نے بتا دیا اس کا جواب یہاں پہ لکھا ہے مسعود حسین خان شوقت سبزواری نے اردو کا مولدو مسکن کسے قرار دیا ہریانو پنجاب سندھ یا پھر دھکن کو تو ہریانو شوقت سبزواری کے مطابق کیوں اردو کا مولدو مسکن ہے تو یہاں پہ ہریان آپ کا جواب ہوگا کس ماہر لسانیات نے نظریہ پیس کیا کہ اردو درابڑی خاندان کی زبان ہے اردو ہند آر رہائی خاندان کی زبان ہے یہ تو حقیقت ہے لیکن ایک اور بھی نظریہ ہے اردو درابڑی خاندان کی زبان ہے یہ کس نے دیا سہیل نے شوقت نے سنیت کمار چٹر جی نے یا مہید دین قادری زور نے تو سہیل بخاری کا ماننا یہ ہے کہ اردو درابڑی خاندان کی زبان ہے اچھا اردو کا مسکن دعا بے گنگو جمن کس نے قرار دیا تو اردو سوکت سبزواری نے اردو کا مسکن دعا بے گنگو جمن مانتے ہیں اچھا ایک قول ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تب بھی جدید ہند آردی زبان کی پیدائش ہوتی لیکن عدبی آغاز و اردگا میں ضرور تاخیر ہوتی یہ جو قول ہے یہ لسانیات سے متعلق کس کا قول ہے تو یہ سنیت کمار چٹر جی کا قول ہے مانتے ہیں وہ کہ اگر ہندوستان مسلمان نہ آتے تو جدید ہند آردی زبان کی جو آغاز و ارتکہ ہے اس میں تھوڑا سا تاخیر ضرور ہوتی اگلا سوال ہے اگلا سوال نہیں یہاں ہم نے جو مختصر تاریخ تی اردو عدد کے اس سے متعلق کچھ اہم سوالات آپ کے لیے لے کے حل کر آئے اور ساری مختصر تاریخ آپ کو کم وقت میں بتا دی یہ آپ کو رام بار ثابت ہوگا آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھ جائیے گا ایک سوال ضرور یہاں سے فسے گا تو